اس رات انورادہ جو تھی وہ اپنی ایک فرینڈ کی شادی سے دیر رات لوٹ رہی تھی وہ جس ٹیکسی میں آ رہی تھی وہ اچانک سے ہی رستے میں خراب ہو گئی تو ٹیکسی والا بولتا ہے میڈم یہاں سے آگے آپ کو اب دوسری ٹیکسی لے کر جانا ہوگا کیونکہ میری ٹیکسی خراب ہو چکی ہے ایسا سن انورادہ کو گصہ تو بہت آیا لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ یوں ہی پیدل اس رستے پر جیسے آگے پہنچی تو دیکھا کہ وہاں ایک بس سٹینڈ ہے تو اس نے سوچا کہ چلو اب بس سے اپنے گھر چلا جائے انورادہ جس بس میں بیٹھی اس بس کے اندر اکتم کھالی تھا مطلب کہ اس بس میں صرف ایک ڈرائیور اور دوسرا کنڈیکٹر ہی تھا تو اسے نہ تھوڑا اجیب لگ رہا تھا کیونکہ پوری بس اکتم کھالی تھی لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اسی لئے وہ اس بس میں اتمنان سے بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہیں جب ڈرائیور بس کو آگے لے کر چل پڑتا ہے تو کنڈیکٹر جو تھا وہ انورادہ کے پاس آ کر کہتا ہے میڈم ٹکٹ لیجے اس پر انورادہ جیسے ہی اس کنڈیکٹر کے چہرے کو دیکھتی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اس کنڈیکٹر کے چہرے کو دیکھ انورادہ ایک دم سے ہی چیک پڑتی ہے اور اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کر کہتی ہے تو تم ہو کون تمہارا چہرہ اس طریقے سے کیوں جلا ہوا ہے اپنے بارے میں ایسا سن وہ کنڈیکٹر اچانک سے ہی ہسنے لگا اس کی ہسی سن انورادہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ دیرے دیرے پیچھے کی اور کسکنے لگی اس سیٹ سے اٹھ کر تو وہ کنڈیکٹر اس کی اور بڑھنے لگا اور اچانک سے ہی وہ کنڈیکٹر جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ انورادہ کی اور بڑھاتا ہے تو انورادہ ایک دم سے چیک کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور دو منٹ بار جب وہ واپس سے کھولتی ہے تو سب کچھ پہلے جیسا تھا ایک دم ٹھیک ٹاک اس نے دیکھا کہ کنڈیکٹر اس کے سامنے ہی کھڑا ہے اور وہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر کنڈیکٹر کا جو چہرہ تھا وہ ایک دم ٹھیک تھا یہ چیز انورادہ کے لیے تھوڑی عجیب تھی اس نے سوچا کہ وہ سپنا دیکھ رہی تھی یا پھر کوئی حقیقت تھا اپنا بسٹوپ آنے پر وہ اس بس سے اتر جاتی ہے اور پھر وہیں جب وہ اس بس سے اتری تو اس نے دیکھا کہ ایک بار پھر اس کنڈیکٹر کا چہرہ جلا ہوا تھا جسے دیکھ انورادہ کافی ڈر چکی تھی اس نے منی من سوچا کہ یہ ضرور کوئی بھوت پریت ہے جس کے بعد انورادہ ڈر کر وہاں سے جلدی جلدی نکل گئی